پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائیس پی ایس ایل دو ہزار بائیس کا پہلا میچ کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان ستائیس جنوی کو کھیلا جاننا ہے کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان میچ کونسی ٹی وی چینل کونسی موبیل ایس پر لائٹ لیگ کاس کیا جانے والا ہے کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان دونوں ٹیموں کی پلنگ الیون کونسی ہونے والی ہے دونوں ٹیموں کے ابھی تک پی ایس ایل کے رنگ کارڈ کیسے ہیں کس نے سب سے زیادہ رنز بنایا کس کا ہائی ایس ٹوٹل کس کا لوئیس ٹوٹل ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل دینے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری طرح ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا پاکستان سوپا لیگ دو ہزار بائیس جو کہ ستائیس جنوی سے ستائیس فیبرٹہ کراچی اور لاہور میں کھیلے جائے گی جس کا پہلا میچ کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان ستائیس جنوی دو ہزار بائیس کو نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کھیلا جائے گا جو پاکستانی وقت کے مطابق شام کو سات بجے کھیلا جائے گا ہو سکتا ہے کہ افتتائی تقریب کے وجہ سے میچ آٹھ بجے بھی شروع ہو پاکستان سوپا لیگ دو ہزار بائیس کا پہلا میچ کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان پی ٹی وی سپورٹس اے سپورٹس اور دراز موبیل ایس پا لائیو ٹیلی کاس کیا جائے گا اگر ہم بات کریں کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ کے بارے میں تو ابھی تک دونوں ٹیموں کے درمیان سات میچے کھیلے جا چکے ہیں کراچی کنگ نے پانچ جبکہ ملتان سلطان دو میچے جتنے میں کامیاب رہا کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان ہیڈ ٹوٹل ایک سو اٹھانوے کراچی کنگ کا ہے جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان لوئس ٹوٹل ملتان سلطان کا ایک سو دو رنز ہے بابر آزم نے کراچی کنگ کی جانب سے ملتان سلطان کے خلاف سب سے زیادہ چار سو رنز سکور کیے ہیں جبکہ بابا رازم نے ہی ایک انگ میں سب سے زیادہ رنگ نوے رنگ سکور کیا ہے کراچی کنگ کے محمد آمی نے ملتان سلطان کے حلاف سب سے زیادہ نو وکٹے حاصل کی ہیں جبکہ عثمان خان شنواری نے ایک میچ میں سب سے زیادہ پندر رنگ کے بعد چار وکٹے حاصل کی ہیں اگر ہم بات کریں کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان پہلے میچ کی پلنگ الیون کے بارے میں تو پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی کنگ کی پلنگ الیون کے بارے میں تو کراچی کنگ کی جانب سے انہیں کا آغاز کریں گے پاکستانی کپتان اور کراچی کنگ کے نئے کپتان بابرازم ان کا ساتھ دینے دوسرے اپنے کے طور پر ہارٹ ایٹر بلے باز شرجیل خان نمہ تین پوزیشن کے لیے بہترین بلے باز صحبزادہ فرہان نمہ چار پوزیشن کے لیے وکڑ کی پربیر سمین جوئے کلار نمہ پانچ پوزیشن کے لیے کراچی کنگ کے سابق کپتان اماد وسیم نمہ چھین پوزیشن کے لیے انگلینڈ کے لیوس گریگری نمہ سات پوزیشن کے لیے جورڈان تھامسن نمہ آٹھ پوزیشن کے لیے آر آنڈر آمیر یامین نمہ نو پوزیشن کے لیے فاس بولر امید آسیب نمہ دس پوزیشن کے لیے فاس بولر محمد آمیر اور نمبر 11 پوزیشن کے لئے فاس دولار امرجنگ کھلاری کے طور پر محمد عمران جنئر کو شامل کیا جائے گا اگر ہم بات کریں ملتان سلطان کی پلنگ 11 کے بارے میں تو ملتان سلطان کے جانب سے انہیں کا آغاز کریں گے ملتان سلطان کے کپتان چمپئنر بنانے والے کپتان محمد رزوان ان کا ساتھ دینے دوسری اپنر کے طور پر سوہی مقصود نمبر 3 پوزیشن کے لئے ملتان سلطان کے سابق کپتان شان مسود نمبر 4 پوزیشن کے لئے ریلی روسو نمبر 5 پوزیشن کے لئے خوش دل شاہ نمبر 6 پوزیشن کے لئے ہارٹ ٹربلے بار ٹیم ڈیویڈ نمبر 7 پوزیشن کے لئے فاس آر آنڈا ڈیویڈ ویلی نمبر 8 پوزیشن کے لئے سپین بولر امران تاہیر نمبر 9 پوزیشن کے لئے امران خان سینئر نمبر 10 پوزیشن کے لئے فاس بولر شاہ نواد دانی اور نمر 11 پوزیشن کے لئے امرجنگ کھیلاری کے طور پر عباس آفیدی کو پلنگ 11 کیسا بنایا جائے گا آپ یہاں میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان میچ کی پلنگ 11 کونسی ہونی چاہیے